بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ سفر میں تھے ایک ایسی زمین پر پڑاؤ ڈالا جہاں دور دور تک کوئی سبزہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا جاؤ لکڑیاں چن کر لاؤ اصحاب نے تاجب سے کہا یا نبی اللہ اس سہرہ میں جہاں صرف ذرات نظر آ رہے ہیں یہاں لکڑیوں کا تصور ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی تمہیں مل جائے تنکہ ہی سہی وہ اٹھا کر کے لاؤ لہذا نبی کا حق اصحاب چاروں طرف پھیل گئے اور جسے بھی لکڑی کا چھوٹا سا تنکہ بھی ملا وہ نبی کی خدمت میں لے کر آیا دیکھتے ہی دیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور تنکوں کا ایک امبار سا لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں جیسے تم اس سہرہ میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا ہے ویسے ہی تمہاری گناہ ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ گناہ نہیں ہے مگر جب وہ گناہ دھیرے 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 جمع ہوتی رہتی ہیں تو ایک دن گناہوں کا امبار لگ جاتا ہے جیسے تمہارے سامنے ان لکڑیوں کا امبار نظر آ رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اور خاص کر ان چھوٹی چھوٹی گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا جو ایک دن گناہوں کے امبار کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے قطرہ قطرہ اضافہ ہونے سے دریا اور دریا میں دریا گرنے سے سمندر بن جاتا ہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی گناہ اکٹھا ہوتے 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چھوٹی گناہوں کا ایک بوجھ اور امبار بن جائے اور ہم خدا کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں لہٰذا ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھیں جھوٹ جگل خوری آنکھوں سے غلط اشارہ اپنے پیر کا غلط استعمال زبان سے تکلیف کوئی ایسا کمنس جو کسی کو عذیت پہنچائے خدا نخستہ زینا کسی کے حق مار لینا حرام غزہ تناول کرنا رشوت لینا ڈاکہ ڈالنا پڑوسیوں کو ستانا ماباپ کو وزیت دینا میوزیک اور گانے کو سننا نماز کو چھوڑ دینا رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دینا وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیانت کرنا گالی دینا کسی کو برہ بھلا کہنا فقیر کو جھڑکنا مسجد کا احترام نہ کرنا زندگی پھیلانا ماباپ کے مر جانے کے بعد انہیں فراموش کر دینا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھنا گھمند و غرور تکبر کرنا بیجا اصراف کرنا خونس و زکاة ادا نہ کرنا یہ سادے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں شاید اکثر ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ دیرے دیرے گناہوں کا بوجھ تیار ہو رہا ہے ذرا سوچئے تو صحیح قبر میں جب فرشتیں آئیں گے اور ہمارے نام اے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا ہائے ہائے ہم نے یہ کیا کر ڈھالا لہٰذا زندگی ہے اگر غنیمت ہے توبہ و استغفار کرئے اور اپنے گناہوں کے معافی طلب کرئے اور گناہ نہ کرنے کا بختہ ارادہ کرئے آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کلپ کو اتنا شیئر کیجئے کہ دنیا کے ہر انسان کے پاس یہ کلپ پہنچے تاکہ انسان چھوٹی چھوٹی گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے تاکہ اس دنیا سے جب رخصت ہو تو گناہوں سے پاک اور مبرہ رخصت ہو تاکہ فرشتیں جب دیکھیں تو فرشتیں بھی کہیں اللہ کا کیسا نیک بندہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے یقیناً آپ بھی سواب میں شریک رہیں گے موسیقی موسیقی